نمسکر دوستو آج ہم آپ کی مانگ پر پرسط کر رہے ہیں ہیر رانجہ کی کہانی اس دنیا میں کئی پیار کے قصے اور کہانی جو ہمیں پرمانت کرتے ہیں کہ سچا پیار نہ کبھی ہارتا ہے نہ کبھی جھکتا ہے وہ ہمیسہ عمر رہتا ہے چاہے دنیا کتنی جالم ہو جائے آخر میں جیت پیار کی ہوتی ہے انہی کہانیوں میں ایک کہانی ہیر رانجہ کی ہے جو پیار کی ایسی آمیر چھاپ چھوڑی جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے ان کا پیار عمر ہے چانے ہیر رانجہ کی سچی پرم کہانی پیار کو سبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی پریباسہ ہے اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو دو لوگوں کو بہت گہرائی سے آپس میں جوڑتا ہے یہ ایک ایسا بندن ہے جو دو لوگوں کو روح کی گہرائی سے باند لیتا ہے پیار آسانی سے کسی سے ہو تو سکتا ہے پر آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا پیار کو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جو سچ میں کسی سے پیار کرتا ہے یہ کہانی پاکستان سے شروع ہوتی ہے پاکستان کی چیناب ندی کے کنارے پر تخت ہزارہ نام گاؤں تھا موجو چودری گاؤں کا مکھیہ جمعیدار تھا اس کے چار پتر تھے اور رانجہ ان چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا رانجہ کا اصلی نام ڈھیڈو تھا اور اس کا اپنام رانجہ تھا اس لیے اسے سب ہی رانجہ کہہ کر بلاتے تھے رانجہ چار بھائیوں میں چھوٹا ہونے کے کان اپنے پتا کا بہت لڑلا تھا رانجہ کے دوسرے بھائی کھیتی میں کڑی محنت کرتے تھے اور رانجہ باسوری بجاتا رہتا تھا جس کاران اس کے بھائی رانجہ سے نفرت کرتے تھے رانجہ کو بچپن سے ہی خوبصورتی سے عشق تھا اس نے اپنے لیے سپنوں میں ہی ایک حسینہ کی تصویر گڑلی تھی رانجہ بڑا ہی آسک مجاز تھا بارہ سال کی عمر میں پتا کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا اور بھائیوں سے بھی واد ہو گیا اپنے بھائیوں سے الگ ہو کر وہ سارا دن پیڑوں کے نیچے بیٹھا رہتا اور اپنے سپنوں کی سہجادی کے بارے میں سوچا کرتا تھا ایک بار ایک پیر نے اس سے پوچھا تم اتنے دکھی کیوں ہو تب رانجہ نے پیر کو اپنے دوارہ رچیت پریمگی سنائے جس سے سپنوں کی سہجادی کا علیک کیا تھا پیر نے بتایا کہ تمہارے سپنوں کی سہجادی ہیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی یاسون رانجہ اپنی ہیر کی تلاس میں نکل پڑا ایک رات رانجہ نے ایک مسجد میں حسری لیا اگلی صبح وہ مسجد سے روانہ ہو گیا اور ایک دوسرے گاؤں میں پہنچا جو ہیر کا گاؤں تھا ہیر ایک سیال جن جاتی کے سمپن جات پریوار سے سممند رکھتی تھی یہ جگہ ابھی پنجاب پاکستان میں ہے پہلی بار ہیر کو دیکھتے ہی رانجہ سمجھ گیا کہ یہی میرے سپنوں کی سہجادی ہے ہیر بہت سکت دماغ والی لڑکی تھی ایک رات رانجہ چپکے سے ہیر کی ناؤ میں سو گیا یہاں دیکھ ہیر آگ ببولہ ہو گئی لیکن جیسے ہی اس نے جوہاں مرد رانجہ کو دیکھا وہ اپنا گصہ بھل گئی اور رانجہ کو دیکھتی ہی رہ گئی تب رانجہ نے اسے اپنے سپنوں کی بات کہی رانجہ پر فیدہ ہیر اسے اپنے گھر لے گئی اور اپنے یہاں نوکری پر رکھوا دیا کہ پتا نے رانجہ کو مویسی چرانے کا کام سوپ دیا ہیر رانجہ کی بہت سری کے آواز میں منتر مقدف ہو جاتی تھی اور دیرے دیرے ہیر کو رانجہ سے گہرہ پیار ہو گیا کئی سالوں تک گپت جگہ پر ملتے رہے لیکن ہیر کے چاچہ کو اس کی بھنک لگ گئی اور ساری بات ہیر کے پتا چوچک اور ماں مالکی کو بتا دی اب ہیر کے گھر والوں نے رانجہ کو نوکری سے نکال دیا اور دونوں کو مننے سے منع کر دیا ہیر کو اس کے ماتا پتا نے سیدہ کھیرا نام کے وقتی سے سادھی کرنے کے لئے بات دے کیا مولویوں اور اس کے پریوار کے دباؤں میں آ کر اس نے سیدہ کھیرا سے نکاح کر لیا اب اس بات کی خبر رانجہ کو پتا چلی تو اس کا دل ٹوٹ گیا وہ گرامین علاقوں میں اکیلا در در بٹکتا رہا ایک دن اسے ایک جوگی گوروکنات ملا گوروکنات جوگی سمودائے کے کان پھٹا سمودائے سے تھا اور اس کے سانیتے میں رانجہ بھی جوگی بن گیا رب کا نام لیتا ہوا وہ پورے پنجاب میں بٹکتا رہا اور انت میں اسے ہیر کا گاؤں مل گیا جہاں وہ رہتی تھی وہ ہیر کے پتی سیدہ کے گھر گیا اور اس کا دروازہ کٹ کٹ آیا اس کی آواز سن کر ہیر باہر آئی اور اسے بکشا دینے لگی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے رانجہ روجانہ فقیر بن کر آتا اور ہیر اسے بکشا دیٹی دونوں روجانہ ملنے لگے یا ہیر کی بھاوی نے دیکھ لیا اس نے ہیر کو ٹوکا تو رانجہ گاؤں کے باہر چلا گیا سارے لوگ اسے فقیر مان کر پوجنے لگے اس کی جدائی میں ہیر بیمار ہو گئی جب وید حکیموں سے اس کا علاج نہ ہوا تو ہیر کے سسون نے رانجہ کے پاس جا کر اس کی مدد مانگی رانجہ ہیر کے گھر چلا آیا اس نے ہیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہیر کی چیتنا ڈوٹائی جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ فقیر کے بیس میں رانجہ ہے تو ہیر کے پریوار والوں اور وہاں کے نوازیوں نے اسے پیٹ پیٹ کر گاؤں سے باہر نکال دیا اسے چور سمجھ کر راجہ کے سپائیوں نے اسے پکڑ کر آ دروار میں پیس کیا تب راجہ نے اسے اس کی بے گناہ کی سپائی کہنے کے لئے کہا تب رانجہ نے راجہ کو اپنے پریم کے بارے میں وشتار پور وقت سے بتایا تب راجہ نے رانجہ کو اس کے پریم کے پرکسے کے لئے اسے ہاتھ میں آگ لینے کو کہا اپنے پریم کے پرکسے کے لئے رانجہ نے اپنے ہاتھ میں آگ کو دے لیا تب راجہ نے ہیر کے پتا کو یاد دیا کہ وہ ہیر اور رانجہ کا بیوہ ایک دوسرے سے پرا دے راجہ کے ڈر سے ہیر کے پتا نے سادھی کے لئے منجوری دے دی دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیوہ کا دن آ گیا اسی دن ہیر کے چاچا قیدو نے ہیر کے کھانے میں جہر ملا دیا جس سے کی وہ اس سادھی کو روک سکے اس بات کا پتہ جیسے ہی رانجہ کو چلا ویا بھاگتا ہوا وہاں پر جب تک آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ہیر نے جہر ملا ہوا کھانا کھا دیا جس سے اس کی مرد ہو گئی تب رانجہ کو دوبارہ ہیر کی جدائی سہنی تھی اس کے لئے رانجہ نے بھی جہر ملا ہوا کھانا کھا کر ہیر کی جدائی میں اپنا پران تیاغ دیا وہ ہیر رانجہ مرتو کے بعد بھی ایک دوسرے کے قریب میں ہی تھے ان دونوں کے سو کو ان کے پیترگاؤں میں ہی دفن کر دیا گیا جہاں پر بھی دفن کیے گئے تھے وہیں ان کے پریم کی نیسانی کا ایک مجار بنا ہوا ہے وہ دونوں بھلے ہی مر گئے ہیں پران تون کا پریم آج بھی جندہ ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو اور پیس اکٹ کر دیجئے چینل کو اس کو путات کے دنیا useless ج Powers جسون جسانت ٹھائے